چودی شجاعت حسین نے جسنا پرویز علیہ صاحب کو واپسی کی دعوت دی ہے کیا لگتا ہے کوئی بریک تھرہو سامنے آئے گا اور اگر کاف لیگ میں یہ اختلافات برقرار رہتے ہیں تو پنجاب کی سیاست پر اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں دو ایک تو یہ سارا اپیسوڈ بڑا افسوسناک ہے کیونکہ یہ خاندان ایک ایسا رہا ہمیشہ جہاں ہمیں اس فیصلے پر اختلاف نہیں سامنے آتا تھا ایک فیصلہ ہو گیا اور جو مونسلائی کی وزارت کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے یہ بات بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب بچھا رہے تھے کہ مونس نہ بنے اس کے باوجود اس وقت چودی شجاعت اڑ گئے تھے کہ نہیں مونس ہی ہمارے کینڈڈٹ ہوں گے انہیں وزیر بنانا تو بناو اور نہ نہ بناو یہ باتیں ساری اپنی جگہ ٹھیک ہے اب مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا یہ ٹھیک ہے چودی سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میرے کینڈڈڈٹ بنو وہ وزارت حالہ کے ظاہر ہے ایک چلے ہو گیا وہ دوسری طرف سے وزارت حالہ کے کینڈڈڈٹ بن گئے نومل حالات میں اس پہ بھی چوئی صاحب رییکٹ نہ کرتے وہ بلکل کہتے کہ ٹھیک ہے اب ایک فیصلہ ہو گیا پہلے فیصلے کو ہم بھول لیاتے ہیں اور یہ چوئی صاحب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اب جب زرداری صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ رات گئے تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں پھر شہباز شریف صاحب وہاں انٹری ہوتے ہیں اس کے بعد جب چوئی صاحب وہ لیٹر لکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں وہ پہلے جیسی نہیں رہتی ہیں ہاں خود فیصلہ کرتے چوئی صاحب بیچ میں کوئی نہ پڑتا پھر بات سمجھ میں آ رہی تھی اور آج بھی جب چوئی شجاعت یہ بات کر رہے ہیں کہ پرویزلائی صاحب آئیں اپنے گھر بیٹھیں اور اختلافات ختم کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب بیرونی پریشر نہیں آیا تو پھر وہ ساتھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ دراد ختم ہو جائے وہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جب کوئی بیچ میں شریک ہو کے اور اس طرح سے مجبور کر کے لیٹر لکھوائے گا ظاہر ہے پھر اختلافات ہوں گے دوسرا اختلافات ہوتے ہیں دعا محترمہ بینیزر بھٹو اور ان کے بھائی مرتضی بھٹو میں اختلافات تھے بے شمار سیاسی خاندان ہیں ہم دیکھ لیں اسد عمر اور زبیر عمر دو مختلف پارٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ تارک بشیر چیما صاحب کو دیکھ لیں ان کے بھائی جو طاہر ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں یہ کافلی کی طرف سے ہیں تو یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہوتی اختلافات ہونا لیکن اس خاندان میں جب اختلافات پہلی دفعہ اس طرح سے سامنے آئے تو لوگوں کو حیرت ہونی تھی اور ہوئی اور اس پہ رییکشن بھی آیا بیسیکلی ادھر بھی ہیں نون لیگ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ شواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سیم پیچ پہ ہیں اختلافات وہاں بھی ہیں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بازار میں سر بازار الزامات ایک دوسرے پہ لگانے شروع کر دی جائے یہاں چکے اب مسئلہ ان دو شخصیات سے بڑھ کے ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے تو بیٹوں نے اپنی سیاست کے لیے مجھے جو لگتا ہے یہ دو بزرگوں کو استعمال کیا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہوگا کہ پرویز علی صاحب اور شجاعت صاحب ایک ساتھ بیٹھ جائیں یہ بیٹھ کے فیصلے کر لیں اب جو ہونا تھا ہو گیا مزید یہ میرا خیال ہے کہ خاندان کا شرازہ بکھیرنے سے بھی بچائیں اس کو اور ظاہر ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے جب آپ دوریاں آپ میں ہوتی ہیں تو پنجاب کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہونے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے چیزیں ایسی چلتی رہتی ہیں انہوں نے ایک اجلاس کر لیا یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں فارغ نہیں کر سکتے یہ کر لیں گے اس سے خاص فرق پڑھنے والا نہیں ہے البتہ اس خاندان اس سیاست پہ فرق ضرور پڑھے گا تو بہتر ہے کہ یہ قربتیں دوبارہ ہو جائیں جو اختلافات تھے ان کو ماضی کا حصہ سمجھ کے بھلا دیں اور آگے کی طرف پیش قدمی کریں